موسیقی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط غلاللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالْسَبْرِ برادرانِ عزیز و محترم سامین آج جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک خاص موضوع ہے کہ عمر المومنین حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے پیش نظر صرف اس پہلو سے کہ جو آپ نے ایک قاتل کے ضربت مارنے کے بعد قاتل نے آپ کے سر پر ضربت لگائی اس کے بعد آپ نے اس کو یقین تقریباً ہو گیا تھا کہ آپ اس سے جاور نہیں ہوں گے کیونکہ جو جراح تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ اب آپ وسیعتیں فرمائی ہے یعنی اب آپ بچ نہیں پائیں گے تو اس وقت عمر المومنین حضرتِ علی ابن عبی طالب نے وسیعت فرمائی ہے علیہ السلام اور عمار بن عسین کو اور درمیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ تم دونوں کو اور اپنے اہل و اعال کو اور جن جن تک یہ پیغام پہنچے میں ان کے لیے یہ وسیعت کرتا ہوں تو یہ وسیعت اس طور سے اہم ہے کہ نہ صرف ان کے لیے ہے بلکہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ وسیعت ہے آپ تک کلیکشن ہے آپ کے لیٹرز کا آپ کی سپیچز کا آپ کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز جو آپ نے کہیں ہیں اس کا نام ہے نہجل بلاغہ جس کو ایک بہت بڑے عالم دین تھے ملانا سیدہ رضی صاحب نے بلا اللہ مقامہ انہوں نے بہت سی جو کلاسیکل بکس تھی ان سے کلیکٹ کیا تھا تو اس میں یہ وسیعت ملتی ہے آپ کی دو وسیعت ہیں ایک وسیعت جنگ سفین جو ہوئی ہے شام کے لشکر سے آپ کی اور بعد میں وہ بیچ میں کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہوئی تھی تو اس کی واپسی پر آپ نے راستے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو فرمائی ہے وہ بہت بڑی وسیعت ہے انشاءاللہ پھر کبھی دس پر قصدبو ہوگی نہیں وسیعت ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی مرنے لگے یا اس سے پہلے اپنی پراپرٹیز وغیرہ کس کو دیکھے جائے گا اور کہاں دیکھے جائے گا یہ تو اس کی قانونی شکل ہے مگر اسلام یا دین یا ایک سچا ریلیجن جو ہوتا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے کہ انسان ایسی وسیعت کرے ایسا کر کے جائے ایسا سمجھا کے جائے جو حق ہو سچائی ہو سبتے ہو ایمانداری ہو اس کی وسیعت کر کے جائے کہ لوگوں کو صحیح راستے پر ڈال کے جائے اور صبر کی وسیعت کرے یعنی جو لوگ ہیں ان کو بتا دے کہ سچائی کے راستے میں برداشت کرنے کی پیشنس کی طاقت ہونی چاہیے اگر آپ کو برداشت نہیں ہے تو پھر سچائی کے راستے پر چل پانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسا ہی حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جو وسیعت ہے جو اس رات کی وسیعت ہے جب آپ کو ضربت لگی اس رات کی وسیعت یعنی وہ تو صبح کے وقت ہوئی اس کے بعد راہ آیا جب اس نے یہ بتایا کہ اب آپ نہیں کوئی اشارتاً بات کہی کہ نہیں بچیں گے تو وہ آپ نے وسیعت فرمائی تو وسیعت میں ہمیں ایک عجیب بات ملتی ہے جو میں ابھی تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہیں پروپرٹی کی بات نہیں کی ہم جب سوچتے ہیں وسیعت کے بارے میں تو ہمارے دماغ میں خالی یہ تصور ہوتا ہے مقال اس کو دے دیں زمین اس کو دے دیں بچے کو زیادہ چاہتے ہیں اس کے لئے کچھ کر دیں اس کو مضبوط کر دیں وغیرہ وغیرہ اگر یہ بات غلط نہیں ہے کہ آدمی اپنی پروپرٹی اس کو منیج کر کے جائے مگر جتنی بھی بات ہے وہ پروپرٹی اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے کسی دوسری دنیا سے نہیں ہے آخرت سے نہیں ہے ڈے آف ججمنٹ سے نہیں ہے اس لئے ایک مسئیبت یہ آتی ہے مگر امیرالبومین نے جو وسیعت کی اگر میں ان کی وسیعت کو پوائنٹ وائز ڈیوائٹ کروں تو دیکھیں سب سے پہلی بات جو آپ کے ہاتھ ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ ارشاد سرمایا سب سے کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنے کے معنی ویسے نہیں ہے جیسے شیر سے ڈرنا سامپ سے ڈرنا زہر سے ڈرنا تلوار سے اپم سے ڈرنا بلکہ اللہ کی جلالت اس کی بزرگی اس کی حیثیت تو اس کی امپورٹنس کو نگاہ میں رکھنا جب تم اس کو سمجھو گے اور اس کی ذرا سے بھی تم کو معارفت ہو جائے گی تو تمہیں اپنے آپ ہی تم اس کے سامنے لردے میں پڑ جاؤ گے اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی جس چیز سے اس نے روکا ہے روک جانا جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کرنا یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا دنیا سے دل نہ لگانا دنیا میں رہو مگر دنیا میں رہ کر کے سنیاسی رہو دل نہ لگے کہ دنیا کو چھوٹے وقت آدمی رنجیدہ ہو جائے اور پریشان ہو جائے اسی طرح فرمایا اسی پیرگراف میں بات آئی ہے دنیا کی کسی چیز سے محرومی پر تمہیں نا ملے تو رنجیدہ نہ ہو جانا اتبرا نقصان ہو گیا اس کے اندر دیکھیں وہ صبر کی جو وسیعت ہے وہ کام آتی ہے بہت سی چیزیں قسمت میں ہوتی ہیں تو آپ کو ایفرٹ سے مل جاتی ہیں بہت سی چیزیں قسمت میں نہیں ہوتی ہیں تو ایفرٹ کے بعد بھی نہیں ملتی ہیں ہاتھ میں آکے بھی چلی جاتی ہیں فرمایا دنیا کے کسی چیز سے محروم ہو جاؤ نہ ملے تو رنجیدہ نہ ہو کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ پریشانی میں آ جاؤ آخرت کا ہمیشہ خیال ہے یعنی جب دنیا میں جو ہماری نویت ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد بھی ہوا ہے کہ تمہاری بلتوسرون الحیاتک دنیا تم لوگ تو دنیا کی زندگی پر جان دیتے ہو مگر ہے کیا ول آخرت تو خیروں وابقہ لیکن آخرت جو ہے وہ بیسٹ ہے سب سے اچھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی دنیا کی زندگی کتنی دن ہوتی ہے اگر ایک انسانی زندگی کو تلاش کریں تاٹھ سال، ستر سال، اسی سال، نوے سال، سو سال تو جب پرانے زمانے میں بھی جو لوگ تھے وہ ہزار سال زندہ رہے، بارہ تو سال زندہ رہے لیکن اس کے بعد آخرت زندگی ان کی ختمی ہو گئی تو اس لئے آپ سے یہ ارز کرنا ہے کہ اس بات پر کہ دنیا اصل بنیاد یہ ہے کہ دنیا سے محرومی سے پریشان نہ ہو اور آخرت کا خیال رہے اس میں آپ نے اس پیرگرام کو جب کلوز کیا تو فرمایا ظالم کے دشمن رہنا مظلوم کا ساتھ دینا مظلوم کی حمایت کرنا یہ اتنا توجہ دلائی کہ بھئی اگر تم دنیا دار ہوگے تو دنیا داروں کا بزاد یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے دوست ہوتے ہیں اور مظلوم کے دشمن ہوتے ہیں مگر جن کی نگاہ میں اللہ کا تقوی ہوگا اور آخرت ہوگی ان کی نوعیت ایسی نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی